بندہ کوئی آکسین کے ٹیبل پر تو نہیں پڑ جاتا اب ایسے مریضوں کا علاج 90% ہوتا ہے کہ انہیں خوش رکھنا چاہیے اب میہ سب کی عمر ہے 70 سال 70 سال کے شخص کو مطلعہ 69 ہے میرا خیال ہے اور 70 کی ہو جائیں گے اب یہاں 70 کی ہو گئے ہیں ڈسمبر میں اب 70 سال کے شخص کو آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک دس کے کمرے میں قید تنہائی میں ڈال دینا چاہیے 70 سال میں ایک جو بالکل نارمل انسان ہے نا اس کو بھی دو ہیلپر چاہیے ہوتے ہیں جو اس کی ہیلپ کریں اور اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دے رہے ہوں اس کو عدویات چاہیے ہوتی ہیں ٹائم پہ اور ریلیکسٹ مائنڈ چاہیے ہوتا ہے باڈی کا 80% علاج جو ہے نا وہ ریلیکسیشن سے ہو جاتا ہے یہ میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ پندرہ دن کے لیے آپ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں اسی جیل میں جس میں نواز شیف کو ڈالا گیا ہے وہ زندہ نہیں بچیں گے پندرہ دن حالانکہ عمران کی صحت نواز شیف کے مقابلے میں بہت بہتر ہے عمران کی عمر بھی ان سے دو سال چھوٹی ہے اور صحت عمران کی جو ہے وہ ففٹیز کے لوگوں سے بھی بہتر ہے لیکن پندرہ دن اسی قید تنہائی میں ڈال دیں جس میں نواز شیف کو ڈالا تھا یہ نہیں کٹ سکیں گے تو مزاق اڑانا بند کرنا چاہیے پہلے جب کلسوم بیمار تھی تب بھی ان لوگوں نے مزاق بنایا اب جب میہ سب بیمار ہے تب بھی مزاق بنا رہے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں سیاست ضرور کریں